کچھ ایسا تصور میں سماج آئے مدینہ دیکھوں میں جدھر صرف نظر آئے مدینہ کیوں موت کا احسان اٹھاتی ہے یہ دنیا جنت جسے جانا ہے چلا جائے مدینہ کیوں موت کا احسان اٹھاتی ہے یہ دنیا جنت جسے جانا ہے چلا جائے مدینہ آئیے حضور کی وارگاہ میں میری عادت ہے اور ہر روز پڑھتا ہوں اللہ کا شکر ہے اس سے میں یہ ساتھ تھی تو آئیے ذرا ملکے وہ قصیدہ پڑھیں وہ ضرورت پڑھیں جو حضور کی وارگاہ میں بہت مقبول ہے اور اس امیت کے ساتھ انشاءاللہ پڑھوں گا کہ جتنے غلام حضور کے میرے سامنے بیٹھیں انشاءاللہ سب کی آواز ضرور میری آواز کے ساتھ ساتھ آئیے پہ مولای صلی اللہ علیہ وسلم مولای صلی اللہ علیہ وسلم بٹھتا ہے بڑھا نور کا صدق لین نور کا آیا ہے تارا نور کا مگدہ تو بادشاہ بھر دے پیالا نور کا نور دم دونا تیرا تیر ڈال صدقہ نور کا چاند جھک جاتا جدر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا تیری نسلے پاکے میں ہے بچا بچا نور کا تیری نسلے پاکے میں ہے بچا بچا نور کا تو ہے نور تیرا سب گھڑانا نور کا مولای صلی اللہ علیہ وسلم بِکَ خَيْرِ الْخَلْقِ کُلِّهِمِ محمد سیدُ الْكَوْنَيْنِ محمد محمد سیدُ الْكَوْنَيْنِ محمد سیدُ الْكَوْنَيْنِ آواز بڑھائیں ایک منٹ یہ وہ درود ہے جو حضور کی بارگاہ میں بہت مقبل ہے اور اس کو چاندر والی درود شدیف شرد تھی اس کا ایک بڑا لمبا چھوڑا واقع ہے وہ واقعا بتاؤں گا تو وقت ختم جائے گا لیکن اس کی فضلت بہت زیادہ ہے اتنا جانت آمیں اور اپنی آواز بلند کر کے میرے ساتھ پڑھیں مولا یا سلی بیک خیلی الخلقی کلیمی یا ربی بلی مستفى بلی مقاسینا یا ربی بلی مستفى بلی مقاسینا بغفر لنا ماما طایبا سیع الكرم مولا یا سلسلی خیلی خلقی کلیمی مولا یا سلسلی بس سلسل دائما من آبادا ربی بک خیلی خلقی کلیمی ربی بک خیلی خلقی کلیمی